اسلام علیکم میں ہوں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام پاکستان نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی جو جنگ لڑنے کی چھانی تھی بلاخر آج اس حوالے سے ایک خوشخبری ہے ایک تو یہ ہم آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیلز دیں گے اور دوسری طرف بہارت چند روز قبل جو ایک میزائل پاکستان میں گراتا اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کور کمانڈر کا ایک اجلاس ہوا آرمی چیف کے سربراہی میں اس میں بڑی امپورٹن ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کو رییکٹ کیسے کرنا ہے اور عالمی قوتوں تک اسے کیسے پہنچانا ہے عالمی اداروں تک اس کو حادثہ قرار دینا ہے یا پھر اس کو ایک سوچا سمجھا ایک سازش کے تحت حملہ قرار دینا ہے اس پر سوچ و بیچار کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل بھی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ عدم اعتماد تحریک کے حوالے سے کاف لیگ کا ایک امپورٹن ڈسیجن آ چکا ہے اور وہ امپورٹن ڈسیجن حکومت کے لیے بڑے اپسٹ کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ فلاس ابھی ہے جو کاف لیگ نے اعلان کیا ہے اور چودری شجاعت نے ایک امپورٹن سٹیٹمنٹ اس حوالے سے میڈیا پر بھی شیئر کی ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اب سے کچھ دیر قبل پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور قوم یعنی مسلمہ امہ کو صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کی مسلمانوں کو ان نے مبارک بات پیش کی اور اس مبارک بات میں انہوں نے کہا کہ اوائی سی کے طرف سے جو ہماری قراردات تھی وہ یو این میں ہم نے جو جمع کرائی تھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے وہ منظور کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ مارچ بطور اسلاموفوبیا کے حوالے سے منایا جائے گا تو یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان اور خاص کر وزیراعظم عمران خان نے اس میں بڑی محنت کیتی اور مغرب تک اپنی آواز پہنچائی تھی مسلمانوں کی آواز پہنچائی تھی اور جس میں تمام مسلم رینماوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا تھا صرف مسلم رینماوں نے نہیں بلکہ غیر ملکی رینما جس طرح کینیڈا کے وزیراعظم ہیں پھر روس کے پریزیڈنٹ ان نے اس کو بڑا سراتا اور ان نے بھی اس پہ اپنی آواز اٹھائی تھی کہ اسلاموفوبیا ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے ایموشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ ایک سازش کے تحت ایسا ہو رہا ہے اور یقینی طور پر یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھے اور جس طرح سے وزیراعظم عمران خان نے اس حوالے سے وہاں پر مقدمہ لڑا تھا اور پھر پوری دنیا کے طرف جو توجہ مبزول کرائی تھی بلاخر پاکستان کو وہ ریکنیشن مل چکے اور پاکستان کو وہ فتح نصیب ہو چکی ہے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے مسلمہ امہ کو مبارک بات بھی دی اور انہوں نے اعادہ بھی کیا اس اہد کا کہ اب اس قرارداد پر امپلیمنٹیشن کروانی ہے یہ میرا نیکس ٹیپ یا نیکس ٹارگٹ ہوگا کہ اس قرارداد کو تو منظور اب ہو چکی ہے اب اس کے عمل درامت اس پر ہونا اور اس کے امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے جو کہ آگے ہم کریں گے تو یہ بڑی امپورٹن خبر تھی اور امپورٹن اس لیے تھی چونکہ پاکستان نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اور پاکستان نے ہی اس معاملے کو اٹھائے تھا عالمی سطح پر یو این کی سپیچ آپ وزیراعظم امران خان کی اگر دے کے تو اس میں بڑے واضح طور پر انہیں اسلامفوبیا پر روشنی ڈالی تھی اور اسلامفوبیا کو ڈسکس کیا تھا اور ایک جو فنومنہ ہے اس کو پوری دنیا تک انہوں نے پہنچایا تھا اچھا اب دوسری جو اہم خبر ہے آج آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے سربراہی میں ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کور کمانڈر کانفرنس میں کا ایجنڈا جو بنیادی طور پر تھا وہ بہارت سے چر روز قبل جو پاکستان کی سرزمین پر ایک میزائل گرہ تھا بعد میں بہارت نے مافی بھی مانگیا اور اس کو سٹیٹ کے سطح پر تسلیم بھی کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی اور ہماری کتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا لیکن اس پر پاکستان نے بڑا رییکٹ بھی کیا پاکستان نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا پاکستان نے ٹائم لی اس کو دیکھا بھی پی ایف بلکل ریٹیلیٹ کرنے کے لیے بھی تیار تھی جب بہارت کو اس حوالے سے پتہ چلوایا گیا یا بہارت کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہمارے سرزمین پر آپ کا میزائل گرہ ہے اس میں پاکستان کی بڑی تباہی بھی ہو سکتی پاکستان کی بڑی بربادی بھی ہو سکتی پاکستان کا نقصان بھی ہو سکتا تھا جو کہ بفضل اللہ اس طریقے سے یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا تو یہ بھی بڑی خوش قسمت یہ بات ہے اگر ورنہ مزائل گرتا ہے اگر کسی عبادی پر گر جاتا وہاں پر لوگ اس میں شہید ہو سکتے تھے تو جب یہ احتجاج ان کو ریکارڈ کروایا گیا تو ان نے معافی بھی مانگی بازابتہ طور پر سٹیٹ کی سطح پر اور اس کے نہ صرف معافی مانگی بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور انہوں نے اس کو ایک حادثے کے طور پر پیش بھی کیا لیکن پاکستان نے اس پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جوائنڈ انویسٹیگیشن پر دونوں مالے کی اتفاق ہو چکا ہے اور پاکستان اس کو عالمی سطح پر اٹھا رہا ہے کہ کیسے ہمارے سرزمین پر دوسرے سرزمین سے میزائل کا اٹیک ہو سکتا ہے پاکستان اس کو ایک اٹیک قرار دے رہا ہے جو کہ عالمی اداروں کو اس میں انوال بھی کر رہے ہیں وہاں پر اٹھا بھی رہے ہیں اس ایشو کو اور وہاں پر اس ایشو کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو آج قور کمانڈر کانفرنس ہوئے اور اس کا بنیادی اور واحد ایجنڈا بھی یہی تھا اس پر کافی اظہار تشویش بھی کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ بہارت کی طرف سے ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش بھی ہو سکتی ہے اچھا اب تیسری اور اہم چیز جو ہے ادم اعتماد تحریک کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا کاف لیک کاف لیکی سچویشن اس وقت ایسی بن چکی ہے کہ وہ زیادہ تر یہ سمجھتی ہے یا خوش فہمیں رکھتی ہے کہ ہم ان گیارہ سیٹوں کے ساتھ جو صوبائی سیٹیں ہیں اس میں وزارتِ آلہ کی کمانڈ سنبھالیں اچھا یہ اب ان کو خوش فہمی ہے اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے تین چار دنوں سے آپ ان کے بیانات دیکھ سکتے ہیں میڈیا پر میڈیا پر ان کے کچھ جو رینو ماہ ہے وہ یعنی بیانات چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے ہمیں آفر آئی ہیں اپوزیشن کے شاید خاکانہ باسی انہیں کہتے ہیں ایسی کوئی آفر ہم نے نہیں کی مگر پھر وہ یہ کس لیے کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف حکومت کے توجہ اپنی طرف مبزول کرانے کے لیے جو دوسرے حمایتی آفتہ گروپ ہے یعنی ایمکی ایم اور جو باپ پارٹی کیے ہیں ان کے ساتھ ابھی یہ مل رہے ہیں اور حکومت کو بلیک میل کرے کہ حکومت ہمیں کسی طریقے سے اس چیز کی آفر کرے میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جماعت میں سے پاکستان مسلم لیگ نون کاف لیگ کو بطور سربراہ پنجاب میں بردارست کرے اور یہ اگر ہو جائے تو یہ میرے لیے ایک انیکسپیکٹڈ سا ہوگا یا تو پھر یہ ہو سکتے کہ کسی بھی طور پر عمران خان کو ہٹانا ہے کسی بھی قیمت پر کرنا ہے چاہے ان کا اپنا نقصان اس میں کیوں نہ ہو چاہے ان کو اپنی ذات اپنے پارٹی کا نقصان کیوں اٹھانا نہ پڑے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے اس صورت میں وہ کریں گے کاف لیگ کو بردارست کریں گے ادروائز میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس چیز پر اگری ہوگی اب ان میں جو مسئلہ ایک آ رہا ہے دوسری طرح پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ان کو مسئلہ نہیں ہے اس چیز سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کنونس کرے گی اس چیز پر لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس چیز کے اجازت دے اچھا اب پاکستان تحریک انصاف کی کیا سیچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو ڈیسیجن ہے یا عمران خان کی جو فیصلے ہیں اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی اگر ان کی حکومت بھی جاتی ہے یہ میرا میرے اپنے اسیسمنٹ اگر ان کی حکومت بھی جاتی ہے تو وہ کاف لیگ کو ان گیارہ سیٹو کے ساتھ وزارت اعلی آفر نہیں کریں گے اور نہ ان کو دیں گے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کاف لیگ اس وقت جو گیم کل رہی ہیں نہ گیم کے اس طرف ہوں گے نہ اس طرف ہوں گے دونوں طرف سے وہ رسوا ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیسیجن پر وہ جا نہیں رہے اور وہ یہ سوچ رہے کہ شاید ہم ان کو توڑا سا بلیک میل کر کے توڑا سا پریشرائز کر کے حکومت کو یہ بیانات دے کر میڈیا پر یہ شوشے چھوڑ کر ہم اس وزارت اعلیٰ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کہ کسی بھی طور پر کسی بھی انگل سے اگر دیکھا جائے تو یہ لگ نہیں رہا پوزیشن والے کر دیں تو کر دیں وہ بھی پاکستان مسلمین نور پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا تو عمران خان سے وہ بلکل نہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر وہ کر سکتی ہے لیکن وہاں پر بھی ایک آواز حمزہ شہباز کی اٹھ رہی ہے اس کا کیا ہوگا لیکن جو ابھی سیچوئیشن ہے اس میں اب تک کافلیک فیصلہ نہیں کر چکے انہیں کہا کہ مشاورت ہوگی مشاورت کے بعد پھر وہ کریں گے اور وزیراعظم کے حوالے سے بڑی امپورٹن انہیں کہا کہ اس وقت وہ سو فیصد مشکل میں ہیں نہ صرف سو فیصد مشکل میں ہیں بلکہ اپوزیشن کی انہیں تاریخ کی جو پاکستان پیپلز پارڈی پاکستان مسلم لیکنونہ اور پاکستان جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان کا اتحاد دیر پا ہوگا اور ان کا اتحاد بڑا پکا ہے تو خیر اتحاد پکا ہے یا کچھا ہو جو بھی ہو لیکن کافلیک اس وقت کیا سیچوئیشن ہے وہ آگے کیا کریں گے یہ بڑا امپورٹن ہے اور آنے والے وقت میں اس کا میرے خیال میں چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور میرا نہیں خیال کہ دونوں پارڈی میں سے کوئی بھی اگری ہوگا کہ ان کو وزارت اللہ کی کمان دے دے ان کو اسے کے ساتھ مجھے نومان خان کو دیجئے اجازت لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سے اور تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور اس طریقے سے ہمارا یہ رابطہ آپ کے ساتھ جڑا رہے ہیں اسے کے ساتھ مجھے نومان خان کو دیجئے اجازت آنے والی ویڈیو ساتھ